نمسکار کسان بھائیوں سوگت ہے آپ کا چینل اگری آکاس پہ کسان بھائیوں آج کس ویڈیو میں ہم ستمبر اور اکٹوبر کے مہینے میں ہری دھنیا کی کھیتی کے بارے ہم بات کریں گے ہم یہ بھی جانیں گے کیسے ایک اکرد ہری دھنیا کی کھیتی آپ کیول پندرہ سے بیس جار روپے کی لاغت میں کر سکتے ہیں اور اس سے پہتیس سے چالیس دن کے اندر چار سے پانچ لاکھ روپے کما سکتے ہیں اس بیڈیو میں مختہ ہم پانچ پوائنٹ پہ بات کریں گے پہلا کھیت کی تیاری ہائیبرٹ کیس میں خاد اور اس پر شیڈیول کٹائی اور روپ پادن لاغت اور کمائی تو پوری جانکاری صحیح بدھی سے سمجھنے کے لیے اس بیڈیو کو آپ پورا دیکھئے گا چینل پہ پہلی بار آ رہا ہے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ یہاں پر میں آپ کے لیے خیتی باری سے جڑی ہوئی ایسی ہی مہتوپون بیڈیو بناتا رہتا ہوں تو اچھے لیے شروع کرتے ہیں کسان پیوں ستمبر اور اکٹوبر کے مہینے میں ہری دھنیا کی خیتی کرنے کا جو موسم ہے وہ کافی اید اچھا ہوتا ہے تاپمان دھیے دیرے گر رہا ہوتا اس سمجھ جو ہے آپ کافی آسانی سے جو ہے ہری دھنیا کی خیتی کر سکتے ہیں ایک اکڑ میں آپ لگ بھاگ ایک سے ڈیڑھ ٹالی گوبر کی خار ڈال کر کے اس سے جتائی کر دیجئے اس کے بعد خر پتوار نکال لیجئے مٹی کو بھرو بھری کر لیجئے اپنے جو کھیت ہے وہ بھوائی کے لیے تیار ہو گیا ہے اب بات آتے ہیں کون سی قسمیں لگائیں ہمیں اس سمجھ جو کی ہمیں اچھا اوتھ پادن دیں جو ہماری پہلی قسم ہے یہ ہے نام دھاری کی سربی اس کے سب سے خاص بات ہے یہ بار پر کٹائی کے لیے اپیوکتا ہے اس میں پھول جو ہیں وہ کافی دیری سے آتے ہیں اور اس قسم کو آپ پورے سال لگا سکتے ہیں اس کے جو پتے ہیں کافی شگندیت ہوتے ہیں اور ڈنٹل کی بات کروں تو 20 سے 25 سنٹی میٹر کا اس کا ڈنٹل ہوتا ہے پہلی کٹائی بھوائی کے 35 دن بعد شروع ہو جاتی ہے اور یہ ملٹیکٹ ورائیٹی ہے اس کو آپ پورے سال جو ہے لگا سکتے ہیں اور ہری دھنیا کی کھیتی اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے جو ہے کافی اچھی قسم ہو سکتی ہے دوسری ہے وہ ہے ایکسٹریم دھنیا اس قسم کو بھی آپ پورے سال لگا سکتے ہیں ہری دھنیا کے لیے کافی اپیوکتا ہے اور کیول 30 سے 32 دن میں کٹائی شروع ہو جاتی ہے پتیاں ملائم ہوتی ہیں اور گہرے ہرے رنگی ہوتی ہیں تو آپ اس ورائیٹی کا بھی چناؤ کر سکتے ہیں جو تیسری ورائیٹی ہے یہ ہے ارکیس سیڈز کی کسان بھی اور رائیل ویل یہ دھنیا بھی جو ہے ملٹی کٹ ورائیٹی ہے اس کو بھی پورے سال لگایا جاتا ہے اگر آپ ہری دھنیا کی کھیتی کر رہے ہیں تو آپ کے لیے جو ہے یہ بھی قسم ایک اچھی ہو سکتی ہے جو ہماری چوتھی قسم ہے یہ ہے کلس دھنیا یہ بھی کافی اچھی ورائیٹی مانے جاتی ہے ملٹی کٹ ورائیٹی ہے پورے سال آپ لگا سکتے ہیں خاص کر ہری دھنیا کی کھیتی اگر آپ کرتے ہیں پتیوں کے لیے تو آپ کے لئے یہ بھی ایک اچھی قسم ہو سکتی ہے جو ہماری آخری قسم ہے یہ کسان بھئیو یہ ہے ایم ایس سی دھنیا یہ بھی ملٹی کٹ ہے پورے سال بھر اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ ہم نے بتائی ہیں آپ کو پانچ ورائیٹی یہ پانچ کے جو پانچوں ورائیٹی ہیں تیس سے پہتر دن میں کٹائی دینا شروع کر دیتی ہیں ہر ہی دھنیا کے لیے جو ہیں یہ پانچوں قسمیں جو ہیں لگائی جاتے ہیں ان میں سے آپ کون سی قسم لگانے والے ہیں مجھے کومنٹ جرور کیجئے گا اب بات آتی ہے خاد اور اس پرے شیڈول کی اگر آپ فتمبر اکٹوبر کے مہینے میں دھنیا کی کھیتی کر رہے ہیں تو خاد کون فر ڈالیں گے کب ڈالیں گے اس پرے شیڈول کیا رکھیں گے یہ جو ہے کافشیدہ مہتپون چیز ہے اور صحیح طریقے سے اس کو کرنا بہت جہاں جاری ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے بیسل ڈوج کی اگر آپ بہائی کر رہے ہیں تو بہائی کے سمیے آپ کون کون سی خاد ڈال سکتے ہیں دیکھئے بہائی کے سمیے آپ ایک اکڑے ہیں پچاس کلو ڈی ای پی لے سکتے ہیں تیس سے پہنچس کلو جو ہے وہ آپ پوٹاس لے سکتے ہیں موپی والا اور اچھا سے جمع ہو جلدی جمع ہو اس کے لئے دس سے پندرہ کلو جو ہے آپ یوریا بھی لے سکتے ہیں یہ سب لے کر کے آپ بہائی کر سکتے ہیں اور اگر میں بات کروں کیسان بھائیوں کی کون سا اسپری کریں کب کریں تو اس کے بارے میں بھی ہم یہاں پہ ڈیٹیل میں جان لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جب آپ نے یہ ساری خاد ڈال کی بہائی کر دی دس دن کے اندر جو ہے کیسان بھائیوں آپ کی جو ففل اچھے طریقے سے گروہ کریں اس کے لئے آپ ایک کلو لے لیجئے ان پی کے انیس 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 اس کو دو فلٹر پانی میں جو ہے ملاکت کے سپری کر سکتے ہیں اگر بیج کو آپ اپچائد کر کے بھائیں گے تب جیسے کئی طرح کی سمسیہیں آ جاتی ہیں جڑ گلن ہو گیا پودھا پیرا پڑ گیا ان سب طرح جو سمسیہ ہیں وہ نہیں آئیں گی تو بیج کو اپچائد کر کے بھائیوں جیسے ہی دس دن کا ہو اس میں ان پی کے انیس 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 کا سپری کر دیجئے اس سے جو آپ کا پودھا ہے وہ کافی تیجی سے گروہ کرے گا اور جب پودھا تیجی سے گروہ کرے گا تب ہی آپ کو جو دھنیاں ہے وہ اچھے طریقے سے تیار ہو پائے گی اور اب بات آتے ہیں کسان بھائیوں اس کے بعد کیا کریں اس کے ارامات جب ہی آپ کو جو فصل ہے دف دن کے آس پاس کی ہو جائے اس میں ہر آٹھ سے دف دن پر جو ہے کسان بھائیوں آپ کو فنفور نہ سکتا اس پر کرتے رہنا اس سے کوئی روگ اور سمسیہ نہیں آئے گی اور جیسے ہی تیف دن کی آپ کی فصل ہو آپ کٹائی کر سکتے ہیں اور ایک بات بہائی کر کے آپ ملٹی کر ورائٹی کر لگاتے ہیں تو چار سے پانچ کٹائی لے سکتے ہیں اور اگر تیف دن بعد بھی آپ کو جو دھنیاں اچھے پہ تیار نہیں ہو پا رہی ہے تب اس کے تنوں پہ آپ بارہ ایک سر جیلوں کا بھی سپری کر سکتے ہیں اس سے جو ہے پتہ اچھے سے پرپھولیت ہوگا اور جلدی اس سے آپ کٹائی لے پائیں گے اب بات کرتے ہیں کسان بھائیوں کہ جو ایک اکڑ دھنیاں ہم لگانے والے ہیں اس میں ہمیں کتنا بھیج لگے گا ایک اکڑ میں عام طور پر آپ کو لگتا ہے 8 سے 10 کلو کا بھیج لگتا ہے اگر آپ ہری دھنیاں کی کھیتی کر رہے ہیں تو آپ کو 10 کلو جو بھیج ہے اس کو لینا چاہیے کھیت تیار کر کے ہم نے بھائی کر دی خواد بھی ڈال دی لیکن اب بات کرتے ہیں کون کون سے پرمک روپے سمسیاں آ سکتی ہیں ان کو ہم کیسے نینتیت کریں گے دیکھئے پہلے گر ہم بات کریں تو چیپا آ جاتا ہے چیپا پرمک سمسیاں ہے اگر چیپا کی فسل میں آ گیا تو اس کا اگر حملہ دکھائی دے رہا ہے آپ کی ہری پتیوں پر تو آپ 6 ایمیل ایمیڈا کلورو پیڈ لے سکتے ہیں یا پھر تھائی میتھو ایک سے لے سکتے ہیں پانی ملا کر کے اس پر کریں گے چیپا کی سمسیاں نہیں آئے گی ان کے راہوں میں سمسیاں آ راتی جو ہے پتوں پر سفید دھبے اگر اس کا حملہ ہونا شروع ہو گیا تو یہ کیسے طریقے ہم دیکھتا ہے پہل جو پتے ہیں اس پر سفید رنگ کے دھبے بنیں گے پھر جو ہے کسانپی پودھا خراب ہو جائے گا مارکنگ اس کا بیلو نہیں ملے گا اس کے لیے کسانپی آپ کر سکتے ہیں گھلن سیل جو سلپھر ہے اس کا اگر آپ اس پر کریں گے جڑوں کے پاس تو یہ سمسیاں نہیں آئے گی تو یہ آپ کی فصل ہو گئی تیار اور اب ہم بات کرتے ہیں کٹائی کا فرو ہوگا اور کتنا اتپادن ملے گا اور اس کے انتیم میں ہم بات کریں گے لاغت اور کمائی کی اگر آپ ہری دھنیا کی حیطی کر رہے ہیں تو کوئی اسی بھی قسم ہو 35 سے 40 دن کے اندر تیار ہو جاتی ہے اگر میں بات کروں جو قسمیں ہم نے آپ کو بتائی اگر آپ یہ قسمیں لگاتے ہیں تو 30 سے 32 دن میں جو ہے کٹائی شروع ہو جائے گی لیکن اگر آپ کی کوئی اسی ورائیٹی جو کی لیٹ بھی جا رہے تو 40 دن میں جو ہے کٹائی دینا شروع کر دے گی اور اگر میں بات کروں ایک اکڑ میں آپ کو ہری دھنیا کی اتنا اتپادن ملے گا تو ایک اکڑ میں لگ بھگ 100 سے 125 کونٹل کا جو ہے ہری دھنیا کو اتپادن آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کیول تین بار بھی کٹائی کر پاتے ہیں تو اور اگر آپ نے بیج اکشٹرہ بویا ہے ففل کافی اچھی ہے تب آپ کافی آسانی سے 130 کونٹل تک کا اتپادن لے سکتے ہیں اگر میں بات کروں گا اوسط 100 کونٹل کا بھی اتپادن مل گیا پھر بھی آپ یہاں سے کافی اچھا پرافٹ لے سکتے ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ لاغت کتنی آئے گی یہاں پہ جو سب سے مہنگی لاغت ہے وہ ہے دھنیا کا بیج کیونکہ اگر آپ 10 کلو دھنیا کا بیج لینے جائیں گے تو الگ الگ ورائیٹی کے حساب سے لگ بھگ آپ کو اسپری کرنے ہیں دو سے تین اور خات ڈالنی ہیں لگ بھگ 30 سے 35 جا روپے پرتی ایکڑ میں آپ کو دھنیا کی فسل ہے اور بلکل اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گی تو یہ ہو گیا لاغت اور اتپادن کی کٹائی کرنے کے بعد ہمیں کتنا اتپادن ملا اور کتنی لاغت آئی اور اب ہم بات کرتے ہیں لاغت کو کٹنے کے بعد ہمیں کتنا پرافٹ ملے گا دیکھئے اگر میں یہ جو ہی جوڑ لوں مہدور کا بھی جو خرچ آیا نیرائی گنائی کرنے میں ففلی کٹائی کرنے منڈی ملے جانے میں لگ بھگ آپ کو 35 سے لے کر کے 40 جا روپے پرتی ایکڑ کا خرچ آ جائے گا اور اب ہم جوڑتے ہیں کہ ہمیں کتنا پرافٹ مل سکتا ہے اگر آپ کو جو ہری دھنیا کا مارکٹ میں ریٹ ہے وہ 50 روپے کلو کے آس پاس ہی مل جاتا ہے اور آپ کو 100 کنٹل کا اتپادن مل گیا تب آپ دیکھیں گے کہ آپ اس سے جو ہے لگ بھگ پانچ لاکھ روپے کی آپ کی آمدنی ہوگی اور پانچ لاکھ میں اگر ہم کسان بھی ہو 40 جار گھٹا دیتے ہیں پھر بھی آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ آپ کو جو ہے چار لاکھ ساٹھ جار روپے کا پرافٹ ہوگا وہ بھی کیول 30 سے 35 دن کے اندر اگر آپ کسان بھی ہو جو ہے ہری دھنیا کی کھیتی کر رہے ہیں ملٹیکر ورائٹی لگا رہے ہیں تو آپ تین سے چار کٹائی کافی آسانی سے لے سکتی ہیں اور اس طریقے پر دھنیا کی جو کھیتی ہے اس کو کر کے کافی اچھا پرافٹ کما سکتی ہیں تو یہ تھی ستمبر اور اکٹوبر کے مہینے میں ہری دھنیا کی کھیتی کا ویڈیو ویڈیو کا افلگ آپ کو کمنٹ سکسن میں جرور لکھئے گا چنل پہ پہلی بار آئے ہیں سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں کسی ایک اور ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوا